عمران خان 25 نومبر 1952 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے وہ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی والدہ شوکت خانم زیادہ ترمیہ مالی میں رہتی تھی وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں ان کی والدہ پشتون قبیلے برکی سے تعلق رکھتی ہیں جوانی میں عمران خان ایک خاموش طبیعت اور شرمیلے انسان تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے وہاں رویل گرامر سکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر اوکسورڈ یونیورسٹی سے سیاست، فلسفہ اور معاشیات کے مزمین کے ساتھ گریجویشن کی وہ 1974 میں اوکسورڈ یونیورسٹی میں کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے عمران خان نے کرکٹ کی دنیا میں بھی اپنا ایک عالم کام بنایا ہے بینال اقوامی سطح پر ماضی میں وہ سیاست کے بجائے کرکٹ کے حوارے سے زیادہ مشہور رہے ہیں انہی کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کا ورڈ کپ جیتا کرکٹ سے رٹائرمنٹ کے بعد عمران خان مختلف برطانوی اور ایشیای اکپاروں میں خاص طور پر پاکستان کی قومی ٹیم کے بارے میں آرٹیکل تحریر کرتے رہے ہیں نومبر 2005 کو عمران خان کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بھی مقرر کیا گیا یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے عمران خان کو طالب علموں کے لیے ایک شاندار رول مادل قرار دیا کرکٹ سے رٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اس کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے 25 ملین ڈالر سے زیادہ عطیہ اور فنڈز کا استعمال ہوا 27 اپرل 2008 کو عمران خان نے میہ والی میں نمل کالیج نامی تقنیقی کالیج کا قیام کیا 1995 میں عمران خان نے عرب پتی تاجی جی ایمز گولڈ سمیت کی بیٹی جمائیمہ گولڈ سمیت سے شادی کر لی جمائیمہ گولڈ سمیت نے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام جمائیمہ خان ہے اس شادی کو عالمی میڈیا نے بھی خصوصی اہمیت دی 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کیا 8 جنوری 2015 کو عمران خان برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند گئے لیکن ان کی یہ شادی بھی نہ کام رہی 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کی کاروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی 2017 کے آخر اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئی کہ عمران خان نے بشرا بیوی سے شادی کر لی 1987 میں صدر پاکستان محمد زیاؤلحق نے انہیں مسلم لیگ میں سیاسی عودے کی پیشکش کی جسے انہوں نے انکار کر دیا نواز شریف نے بھی عمران خان کو اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی 1994 کے آخر میں عمران خان نے آئی ایس آئی کے سابق سربرا حمید گل اور محمد علی دورانی کی قیادت میں پازبان نامی گروپ میں شمولیت اکتیار کر لی تھی اور اسی دوران انہوں نے سیاست میں باقاعدہ شمولیت میں دلچسپی ظاہر کی 25 اپرل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے عمران خان نے سیاسی میدان میں قدم رکھا ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی لیکن حالیہ دنوں میں وہ اپنی جدو جہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام اور خصوصا نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر چکے ہیں